راجستان میں دو چندوں میں مدان پرکریا پوری ہو چکی ہے لیکن راجستان کی اجمیر لوگ سبا سیٹ میں مسودہ ویدان سبا چھتر کے نانسی گاؤں میں بوتھ سنگ کے ایک سو پچھانو پر آج انر مدان ہو رہا ہے دراصل بوتھ کرمچاری کی لاپروائی کے چلتے یہاں پر مدان واپس ہو رہا ہے لیکن ای ویم میں قید امیدواروں کی قسمت اور ہارجیت کو لے کر چار جن کو فیصلہ ہوگا لیکن نتیجوں سے پہلے ہی امیدوار تمام طریقے سے ہارجیت کے دعوے کر رہے ہیں لیکن ان میں کتنی سچائی ہے یہاں تو نتیجے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن فلودی بازار میں چل رہے چرچاؤں کے انہیں امیدواروں کی چنتہیں بڑھا دی ہے ایسے میں راجستان کی وہ دو لوگ سبا سیٹ جن پر فلودی بازار نے پھر ایک بار بہاو بدلا ہے اور وہاں ان کے امیدواروں کی چنتہ بڑھا دی ہے اور وہ دو سیٹ ہے ماروار کی جودپور سیٹ اور دوسری ٹونکسوائے مادوپور سیٹ جودپور لوگ سبا سیٹ اس سیٹ پر ویجی پی کی طرف سے کیندری منتری گزندری سیکاوت ہے اور کانگریس کی اور سے کرنٹ سنگھ اچیڑا میدان مرے دونوں پرتیسی اس پر جیت کے لیے پورا دمخم لگا رہے ہیں وہیں کانگریس کی اور سے پرتیسی سیکاوت پر بیانواجی پر بھی ہاوی نظر آئے لیکن فلوڈی بازار نے ایک بار پھر یہاں کے امیدواروں کے لیے چنتہ بڑھا دی ہے فلوڈی بازار میں بی جی پی کا بھاو پچیس سے تیس پیسے اور کانگریس کا بھاو تین سے چار روپے ہیں درشل فلوڈی بازار جتنا کم بھاو ہوتا ہے اتنی جیت کی سمباؤنا عدق ہوتی ہے ٹونکسوائے مادوپور لوگ سبا سیٹ اس سیٹ پر دوسرے چرن میں سب سے کم مددان ہوا یہاں سے کانگریس کی طرف سے ہری سمینہ اور بی جی پی کی طرف سے سکبیر سنگھ جونپوریا میدان مر ہے اس بار اس سیٹ پر جونپوریا کے خلاف ویرود بھی دیکھا گیا لیکن وہی کانگریس کے پرتیشی نے جیت کے لیے پورا دم کھم لگایا یہاں سیٹ پائلیٹ کا گڑ مانی جاتی ہے فلوڈی بازار ابھی اس سیٹ پر کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ یہاں سیٹ کانٹے کی ٹکر بنی ہوئی ہے کانگریس کی اور سے پرتیشی کے جیتنے کی سمباؤنا یہاں پر دونوں ہی پرتیشیوں کا باؤ ایک ایک روپے چل رہا ہے ان دونوں ہی سیٹوں پر کانگریس کے سچن پائلیٹ کے قریبی چناؤے میدان میں ہے اور پائلیٹ دونوں ہی نیتاؤں کے لیے تابر توڑ پرچار کیے ہیں ایسے میں ان سیٹوں پر کانگریس کی جیت کے ساتھ ہی پائلیٹ کی ساگھ بھی دا اوپر لگی ہے